ناروے میں پاکستانی تنظیمات نے جشن آزادی کے کسیر تعداد میں پروگرامز منعقد کر کے اتحاد یگانگت اور اتفاق کو فروغ دیا ہے جشن آزادی کی مناسبت سے پاک ناروے فورم کی جانب سے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتینوں حضرات نے کسیر تعداد میں شرکت کی جبکہ سفیر پاکستان سادیہ الطاف قاضی خصوصی طور پر شریک ہوئیں رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ دنیا نیوز اکیل قادر پاک ناروے فورم ایک سماجی اور فلائی تنظیم ہے جو گزشتہ ایک دہائی سے پاکستانی اور نرویجن سوسائٹی میں متحرک کردار ادا کر رہی ہے جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے پاک ناروے فورم نے ایک بسورت تقریب کا انعقاد کیا جس میں خواتینوں حضرات نے کسیر تعداد میں شرکت کی پرگرام کی صدارت پاک ناروے فورم کے صدر چودری کمر آباس ٹیوانہ نے کی اور پرگرام کی مہمان خصوصی سفیر پاکستان سادیہ الطاف قاضی تھی مفتی محمد زبیر تبصم نے تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز کیا سرائیہ بی بی نے خامد اور عبد المانان نے بارگاہ رسالت میں نات شریف پیش کی تقریب کی نکابت کے فرائز پاک ناروے فورم کے جنرل سیکٹری چودری وسیم شہزاد نے خوبصورت انداز میں سر انجام دیئے بشک بڑے مسائل ہے لیکن یہ ایک فنکشنل سٹیٹ ہے آپ جاتے ہیں ائرپورٹ پر مسائل ہوتے ہیں روڈ ٹرافک کے مسئلے ہیں عدالتی نظام کا مسئلہ ہے لیکن یہ حد تک جو سٹیٹ ہے وہ فنکشنل ہے مجھے اللہ کا شکر ہے کچھ دنیا گھومنے پھرنے کا اتفاق ہوئے میں کئی ممارک ایسے میں گیاں انہوں نے مجھے پوچھا جی کہ کہاں سے آئی ہیں تو میں نے ناروے کا منشن کی ہے انہوں نے کہا ہے ناروے کہاں ہیں الحمدللہ ایک ملک بھی میں ایسا دنیا میں نہیں گیا جہاں پہ میں نے کہا ہے میں اوریجن پاکستان سے اور انہوں نے پوچھا ہو کہ پاکستان کہاں سے ہے یہ پچیس کروڑ بندوں کا ملک ہے الحمدللہ ہم نے یہ جو حال میں بندے بیٹھے ہیں جو ہماری سلائٹیں ہیں جو ہر جگہ ہم بزنس میں ہر فیلڈ میں لوہا منا رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں یہی ہماری پہچان ہے سفیر پاکستان سادی آلطاف قاضی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوم آزادی کو دو ہفتے گزر جانے کے باوجود جشن آزادی کے پورگرامز کو منعقد کرنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے جو کہ خوش آئند بات ہے انہوں نے اس موقع پر پاکستانی تنظیمات کو خراج تحسین پیش کیا کہ تمام تنظیمات نے پورگرامز کا انعقاد مشاورت سے کر کے اتخاذ کو فروغ دیا ہے تو اس سے یہ ایک بات بہت ایام ہوئی کہ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ کس قدر اتفاق کے ساتھ سارے تشکیل دیتی ہے پورگرام میوچر کوارڈینیشن کے ساتھ آپ نے یہ دیا جلائے رکھا اور یہ دیا جلائے رکھنا ہے ویلفر آتاشی آصف خامید نے خطاب کرتے ہوئے پاک ناروے فورم کو جشن آزادی کے پورگرام میں بچوں کو شامل کرنے پر مبارک بات پیش کی اور کہا کہ تنظیمات کو خصوصی طور پر بچوں کو ایسی تقریبات میں شامل کرنا چاہیے تاکہ جو مخبت اور جذبات پاکستان کے لیے آپ کے دلوں میں ہیں انہیں اگلی نسلوں تک منتقل کیا جا سکے پیر سید نعمت علیشہ بخاری اور معروف شائرہ مینہ جی نے بھی یوم آزادی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اذخار کیا پاک ناروے فورم کے نائب صدر راجہ عاشق حسین نے پیش کیا لیکن ہم ایوس نہیں ہیں ہم نا امید نہیں ہیں ہمارے جوان آج بھی سارے قربانی کے جذبے سے برپور ہیں ہمارے فوجی جوان اپنی سردو کی افاظت کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں بلا خوب خطر ہیں ہمیں اپنی آزادی پر فخر ہے اور آئیے آج ہم اپنی یوم آزادی پر یہ تجدید عید وفا کریں کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے پاک ناروے فورم کے صدر چودری کامر آباس ریوانہ نے اختتامی کلمات ادا کرتے ہوئے تمام مہمانوں کا تقریب کو رونک بخشنے پر شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کی انتھاک محنت اور کاوش کو زبردست خراجہ تحسین پیش کیا تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے قیمتی ٹیم سے ہمیں نوازا ریسورس سینٹر فور نرویجن پاکستانی وومن کی جانب سے چودری اسمائل سرور بٹیاں کو گود برادر کی تعریفی سنت سے نوازا گیا سید نعمت علی شاہ بخاری نے اختتامی دعا کرائی اور مہمانوں کی توازو پور تکلف ڈینر سے کی گئی حکیم قادیر دنیا نیوز اوسلو ناروے